ان پنجروں کے سنگلاب خوش پر پڑی قیدی نمبر تین سو پچاس جی ہاں قیدی ون یہ ہے ہماری آزادی کی زندہ مسال بنت پاکستان دختر اسلام جس سے اپنے ملک کے محافظوں نے چانڈ ڈالر کے عوض بیٹ ڈالا مگر آپ چلائیے کہ ہم آزاد ہیں جاکہ باباد، حسن پور اور تربیلہ کے حساس علاقے سنوی طاقتوں کو فروخت کر دے گئے مگر آپ خاموش رہے ہیں ذاتی مفادات کی خاطر پاکستان کو امریکہ کی چراکہ بنا دیا گیا مگر آپ خاموش رہے ہیں قومی غیروں تو حیمیت کی قومی غیروں تو حیمیت کی پونجی کو بے دردی سے لٹائے جاتا رہا چھے سو کلمہ گو مسلمان پکرگر غیروں کے تسلط میں دے دے گیا مگر آپ خاموش رہے ہیں خالد محمود کی دل دوست چیخیں ہندوستان کی کالکوٹڑی میں گونٹی رہی مگر ہم خاموش رہے ہیں سپاہی مقبول حسین کے دین سے اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کے ناکھون تک نوج جائے گئے مگر ہم کشمیر سنگ کی حضادی کی جنگ لڑتے رہے ہیں محسین وطن مجرم وطن قرار پائے اگلیہ کو ایوان اکدار کی غلام گرتشوں میں گسیٹا گیا اسی ہزار اسی ہزار شوڑے کشمیر کا لوہ مقدس ایک غاسبین اور ایک نام نہار روشن خیالی کی نظر ہو گیا مگر ہم خاموش رہے ہیں عزابہ صدر یہ ہے ہماری ازادی کی زندہ مثال ہم نارے ادامہ اعمال میں حدود آٹینیس کے حیاء وقت تنمیم کا کرنا ماہ درج ہے ہم نے گورے افاؤں کی خوشنودی کے خاطر اپنی ازانوں کے گلے گونڈ دیا ہے اپنے نصاب تعلیم کو اس کے نظریاتی تشکت سے محلوم کر دیا تم نے ہر اہد میں ہر نسل میں غدداری کی تم نے بازاروں میں اغلوں کی خریداری کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی خوف کو رکھ لیا خدمت پر کماداری کی اور آج تم مجھ سے میری جن سے کیا مانتے ہو اور آج تم مجھ سے میری جن سے کیا مانتے ہو حلف ذہن و وفاداری جا مانتے ہو جاؤ یہ چیز مداصرہ سے مانگو طائف والوں سے ڈولک کی صدا پر مانگو مجھ سے پوچھو گے تو خنجل سے عدو بولے گا مجھ سے پوچھو گے تو خنجل سے عدو بولے گا گردنے کاٹ بھی دوگے تو لہو بولے گا گردنے کاٹ بھی دوگے تو لہو بولے گا باب درنےого کاری جزایان مجھ سے پوچھو گے تو 。